دوستو بات کریں گے سنگم اگین اور بھول بھلیا 3 مووی کی اپ ڈیٹ کے بارے میں کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ بھول بھلیا 3 کے میکرز کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سنگم اگین مووی ان کے جو بوکس آفیس پر کلیکشن ہے ان کو کم کر سکتی ہے اور ہوگا کیوں نہیں کیونکہ سنگم اگین کا جو کلائمکس کی کچھ ویڈیوز کچھ پچرز وائرل ہوئی ہے اس وجہ سے اس مووی کی ہائپ اور بھی زیادہ بڑھ گی ہے اور ہائپ بڑھنے کے بعد ہی بک مای شو پر لوگوں کا جو انٹرسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں بھول بھلیا 3 کی طرف دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس وجہ سے بھول بھلیا 3 کے جو میکرز ہیں وہ تھوڑے سے گھبرائے ہوا ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کارتک آرن نے روحی شٹی کو فون کر کے سپیشلی بولایا ہے کہ وہ اپنی مووی کو تھوڑا سا آگے کر لیں لیکن کہیں نہ کہیں روحی شٹی بھی اپنی زد پر آڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں اپنی مووی کو کسی بھی طرح کا پوسٹ پون کرنا کیونکہ وہ آلڈری پہلے ہی کئی بار مووی کو پوسٹ پون کر چکے ہیں تو فائنلی انہوں نے اب 1 نومبر 2024 جو ڈیٹ ہے وہ فائنل کر دی ہے اور اس دن ہی مووی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کچھ کی افوا یہ سننے میں ملا تھا کہ یہ مووی 15 نومبر کو بھی ریلیز کی جا سکتی ہے کیونکہ کلائی میں اس کا ابھی بہت سارا کام باقی ہے جس وجہ سے پوسٹ پروڈکشن کا بھی کام باقی ہے اور کہیں نہ کہیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت ہی کم ٹائم بچا ہے ڈیڑھ مینے سے بھی کم کا ٹائم بچا ہوا ہے تو ابھی ٹیزر نہیں ہے نہ ہی کوئی ٹریلر ہے نہ ہی کوئی فوٹوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ تو اپ ڈیٹ آئے جس سے اور بھی زیادہ ہائپ کریٹ کی جائے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ سنگ مگین کا جو شڑیول ہے وہ پوسٹ پون نہ ہو جائے بٹ روحی شیٹی ٹائم پر ہی سب کچھ ختم کرنے والے ہیں اور بھول بھلی اتری کہ جو ڈائریکٹر ہے انیز بجمی وہ بھی کہیں نہ کہیں جاتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک مووی تو پوسٹ پون ہو جائیں لیکن اگر یہ ایک ساتھ رلیز ہوتی ہے تو اس کا کھامیازہ جو اس کا گھاٹ آئے وہ ویکرز کو تو اٹھانا ہی پڑے گا اور دونوں مووی بلوک بسٹر تو جائے گی اپنا بجٹو یہ کور کر لے گی لیکن نقصان وہاں پر ہوگا کہ ہم جو مووی کو ڈیزارو کرتے ہیں پانسو چھ سو ہزار کروڑ روپے کا کلیکشن کمائے گی وہ یہ دونوں مووی اب نہیں کما پائے گی کیونکہ دونوں کے بیچ میں آڈینس ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور یہ ڈیوائیڈ ہمیجہ نقصان دیتا ہے دو زارتے ہیس میں گدہ ٹو اور او ایم جی ٹو ریلیز ہوئی تھی جس وجہ سے بھی آڈینس ڈیوائیڈ ہو گی تھی گدہ ٹو نے ساڑھے پانسو کروڑ سے بھی جیادہ کی کلیکشن کری تھی او ایم جی نے ڈیٹھ سو کروڑ روپے کی کلیکشن کری تھی تو دونوں ہی سوپر ہیٹ رہی تھی اور ویسا ہی حال اس بار یہ بولی وڈ کی کلیکش دوہزار چووویس نومبر کی ایک تاریخوں ہونے والا ہے جس میں سنگم اگین اور بول بھلیا تھری کو نقصان تو اٹھانا ہی پڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والا ٹائم میں ان کے کلیکشن کتنے گرتے ہیں کتنے بڑھتے ہیں کونسی موی کس کے پر بھاری پڑتی ہے کونسی موی کتنا ریکارڈ بناتی ہے جو بھی آپ کی رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں کو موی ایک ساتھ لانی چاہیے جو بھی آپ کی رہا ہے کمنٹ کرنا ویڈیو میں نئے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا چانل کو سبسکرائب کرنا